السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على سید المرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد منشور القضاء قضاء کا دستور بسم اللہ الرحمن الرحیم من عبداللہ بن عمر امیر المؤمنین الى عبداللہ بن قیسین یہ خط عبداللہ بن عمر من عبداللہ عمر اللہ کے بند عمر کی جانب سے لکھا جا رہا ہے یعنی عمر الفاروق کی جانب سے امیر المؤمنین جو امیر المؤمنین ہے الى عبداللہ بن قیس عبداللہ بن قیس کو یہ خط لکھا جا رہا ہے یعنی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ان کو قاضی بنایا تھا تو ان کی جانب یہ خط بھیجا جس میں قضاء کے بارے میں اصول و ضوابط حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بتائے سلام علیکہ سلام سے ابتدا کی ہے اما بعد فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مَحْكَمَةٌ بے شک قضاء فیصلہ کرنا لوگوں کے درمیان عبد کرنا یہ ٹھوز فریضہ ہے فریضت محکمت وَسُنَّتٌ مُتَّبَعُتٌ وَسُنَّتٌ مُتَّبَعَةٌ وَسُنَّتٌ مُتَّبَعَةٌ اور مَعْمُول بِهِ سُنَّت ہے جس کا اتباع کیا جا رہا ہے جس کو اختیار کیا جا رہا ہے سُنَّتِ جَارِيَا ہے فَفْحَمْ تم اچھی طرح سے سمجھ لو جو باتیں ہم تمہیں بتا رہے ہیں اِذَا اُدْلِيَا إِلَيْكَ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَقَلُّمٌ بِحَقِّ لَا نَفَاذَ لَهُ جب مقدمہ ہمارے پاس پیش کیا جائے اُدْلِيَا اَدْلِيَا الْأَمْرُ إِلَيْكَ اُدْلِيَا اَتْتَنَازُعُ إِلَيْكَ اَدْلَا بِهِ اَتَائِ بلکہ فَأُدْلِيَا بِالْأَمْرِ إِلَيْكَ یعنی جب معاملہ تمہارے سامنے پیش کیا جائے فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَقَلُّمٌ بِحَقِّ تو پھر حق بات کو زبان سے ادا کرنا نافع نہیں ہوتا ہے جس کو نافع نہ کیا جائے لانا فاضل ہو یعنی حق بات کا فیصلہ کرو تو اس کو نافع بھی کرو صوت تنفیذ بھی ہونا چاہیے تمہارے پاس آسی بین الناس فی مجلسی کا ووجہی کا آسا یو آسی یو آسی مواسی مواساتن برابری کرنا لوگوں کے درمیان برابری کا مساوات کا سلوک کرو فی مجلسی کا اپنی مجلس میں ووجہی کا اور اپنی توجہ میں اپنا چہرہ ان کی طرف مورنے میں سب کی جانب رخ ہونا چاہیے تمہارا سب کی جانب توجہ برابر ہونا چاہیے مجلس میں سب کو ایک مقام ملنا چاہیے حَتَّى لَا يَطْمَعَ شَرِیفٌ فِي حَيْفِكَ تاکہ کوئی شریف یعنی عزت والا وجہت والا شخص مریضیاتی میں امید بار نہ ہو جائے کہ میں ان سے اپنے حق میں ناجائز فیصلہ کروالوں ایک من ظلم زیادتی یحیف اللہ علیہم ورسول اور اس سے پہلے یہاں سے پہلے سے تعلق ہے اس پران مجید کے آیت کا یہاں تو مطلب یہ لوگ کہتے ہیں یحیف اللہ اللہ اور اس کا رسول تو ظلم سے پاک ہے ام یخافون این یحیف اللہ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا یہ شک میں مبتلا ہے یا یہ ڈرتے ہیں کہ اللہ ان پر زیادتی کر دے گا یا اس کا رسول منافقین کے بارے میں حتی لا يطمع شریف کی خیفی کا تاکہ کوئی معزز شخص باوجہت شخص ماری زیادتی کا امیدوار نہ ہو جائے ممع فی لالچ کرنا اور کوئی کمزور اندیشہ نہ کرنے لگے مارے ظلم کا کہ میرے اوپر ظلم زیادتی ہو جائے گی فلان کو ان کی منلس میں خاص مقام حاصل ہے مجھے وہ مقام حاصل نہیں ہے البینت علی من الدعا والیمین علی من ان کر ثبوت لازم ہے اس پر جو دعویٰ کرے کسی چیز کا اور قسم لازم ہے جو انکار کرے اس دعوے کا اگر ثبوت پیش نہیں کر سکے گا تو والیمین علی مدعالے مدعالے جو انکار کر رہا اس پر یمین لازم ہو جائے وَالصُلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ اِلَّا صُلْحًا حَرَّمًا حَلَالًا اَوْ اَحَلَّ عَرَامًا اور صلح جائز ہے مسلمانوں کے درمیان ہاں مگر وہ صلح جائز نہیں ہے جو حلال کو حرام یا حرام کو حلال کر دے وَلَا يَمْنَعَنَّكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ الْيَوْمَ فَرَاجَعْتَ فِيهِ نَفْسَكَ وَهُدِيْتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ اَن تَرْجِعَ عَنْهُ یہ بہت قیمتی بات ہے اور تمہیں نہ روکے قَضَاءٌ کوئی فیصلہ قَضَيْتَهُ الْيَوْمَ جو فیصلہ تم آج کرو فراجعتا فیهِ نَفْسَكَ پھر تم نے اس فیصلے میں کل فیصلہ کرنے کے بعد اپنے دل میں غور کیا راجعتا فیهِ نَفْسَكَ اپنے آپ سے رجوع کی اعنی اس میں غور و فکر کیا وَهُدِيْتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ اور اس میں پھر تمہیں صحیح رائے کی ہدایت مل گئی یعنی تمہیں سمجھ میں آیا کہ صحیح رائے یہ ہونا چاہیے اس فیصلے میں تو لَا يَمْنَعَنَّكَ قَضَاءٌ یہ فیصلہ تمہیں نہ روکے انترجعان ہو اس بات سے کہ تم اس سے رجوع کرلو کل تم کہہ دو کہ یہ فیصلہ غلط ہو گیا تھا صحیح یہ ہے فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ کیونکہ حق عزل سے ہے ثابت ہے پہلے سے وہ بدلے گا نہیں تمہارے نجائز فیصلہ کرنے سے حق میں تبدیل ہی نہیں ہوگی قدیم کہتے ہیں جو پائدار ہو محکم ہو پرانے زمانے سے ایک ہو وَمُرَاجَعَتَ الْحَقِّ خَيْرٌ مِّنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ اور حق بات کی طرف رجوع کر لینا بہتر ہے باطل میں اڑنے سے تمادی کے معنی ہے اڑنا باطل میں اڑنے سے زد کرنے سے بہتر ہے کہ حق کی طرف رجوع کر لو وآخر دعوانا والحمدلللہ رب العالمين موسیقی موسیقی